ایک سمیہ کی بات ہے گھوتم بدھ اپنے ششوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے تب ہی سفر میں چلتے چلتے بدھ کو پیاس لگی تو انہوں نے اپنے ایک ششے سے کہا کہ جاؤ جا کر میرے لیے پینے کا پانی لے کر آؤ اب ایسے میں اس ششے نے آس پاس دیکھا تو کہیں کوئی پانی کا سروت نہیں ملا لیکن اس نے اور کوشش کی تو راستے میں اسے ایک پانی کی ندی ملی وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس پانی کی ندی میں کپڑے دو رہے ہیں اور تب ہی وہاں سے ایک بیل گاڑی اس پانی کی ندی کے اوپر سے گزر گئی ایسے میں وہاں کا پورا پانی گندہ ہو گیا اور اس میں مٹی بر گئی پھر اس نے سوچا کہ اس گندے پانی کو مٹی سے برے ہوئے پانی کو میں بدھ جی کے لیے کیسے لے کر جا سکتا ہوں تو وہے کھالی ہاتھ ہی واپس چلا گیا اور بدھ جی سے جا کر یہ بات بتائی بدھ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سب یہاں اس بڑے سے پیڑ کی شائع میں بیٹھ کر حرام کرتے ہیں کچھ سمیں بھی تا پھر گوتم بدھ نے اسی ششے کو پھر سے پانی لانے کو کہا اب وہے ششے پھر سے اسی پانی کی ندی کے پاس گیا وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ پانی بلکل صاف تھا اور پینے کے یوگ یہ تھا اب وہے پانی ششے بدھ کے لیے وہے پانی لے کر گیا اور اس نے وہے پانی گوتم بدھ کو پلایا بدھ نے سب کو یہ بات بتائی کہ جس طرح سے پانی میں کیچڑ مٹی فیل گئی تھی لیکن اسے تھوڑے سمیں کے لیے شوڑ دینے پر اس کی ساری مٹی نیچے بیٹھ گئی اور وہے پانی واپس سے ساف ہو گیا اسی طرح سے ہمارا من بھی ہے جب ہمارا من اشانت ہو جاتا ہے تب اسے وقت دیکھ کر اسے شانت کرو ہمارا من بھی تھوڑے سمیں کے بعد شانت جرور ہوگا اشانت من سے کوئی بھی نرنے نہیں لینا چاہیے کرود میں لیے نرنے اکثر غلط ہوتے ہیں جس کا ہمیں بعد میں پشتاوا ہوتا ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ اشانت من سے لیے ہوئے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ شانت من سے ہی کوئی نرنے لینا چاہیے جس سے غلطیاں ہونے کے کنجائش کم ہو جاتی ہے دنیواد موسیقی موسیقی